بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پجر کے وقت اگر خدا کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار اور درود شریف کی قسرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کوئی امید نہ ہوں تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ موجز خدا کی شان ہے سب سے زیادہ تکلیف دا لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں رابطے صدا پہلے جیسے نہیں رہتے اور یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے مضبوط بنے مضبوط رہے آسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں حقیقت کو قبول کر لو ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھولایا نہیں جاتا دل بسانا ہو تو فقط ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑتا جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے کاش میرے اور مکہ کے درمیان کوئی گلی ہوتی جب بھی میرا دل تھکتا میں اس کی طرف جا سکتی انسان کی دوستی جب اللہ سے ہوتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے سب سے پہلے دعا دعا کے بعد سبر سبر کے بعد یقین پھر آپ کا سفر بہترین اپنی شخصیت کو اتنا پاکیزہ اور نیک بنائیں کہ اگر کوئی آپ کو فالو کرے تو وہ جنت کا مسافر بن جائے وہ اسی کو مؤثر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے بخشے جائیں گے آلِ محمد کی خاطر ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے آمال اچھے وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا شوقِ وفا نہ سہی عوفِ خدا تو رکھ تو نے بس دیکھا ہے سہرہ میں ایک درویش تو نے درویشی میں ابھی سہرہ نہیں دیکھا نہیں عشق کا ورد لذت سے خالی جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے کر لیا ہے اب سبر ہو گیا ہے شروع خدا پہ یقین کا سفر